بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں کے ساتھ آج کے ویلاغ میں آپ خدم میں حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو فواد چودری صاحب کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور ہو چکا ہے اس پر کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لاہور ہائی کورٹ میں جو ساری ہیرنگ ہوئی اس ہیرنگ کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ فواد چودری صاحب کو وہی سے ریلیف مل جائے گا لیکن اچانک سے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایسا کیا ہوا کہ وہاں سے جو کیس تھا وہی خارج ہو گیا پھر اس کے بعد جب ایف ایٹ کے چہری میں انہیں پیش کیا گیا تو یہاں پر بھی بڑے تگڑے جو دلائل تھے لیکن اس کے بعد وجود بھی دو روز کا جسمانی ریمان منظور ہوا ہے اور انہی چیزوں کی بنیاد پر میں نے بھی اپنے لیاس ٹوی لاکھ میں پریڈکٹ کیا تھا خیر اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے وہ جو ہے وہ زمان پارک پہنچے ہیں کسی کا پیغام لے کر وہ پہنچے ہیں یہ پیغام کیا ہے اور بنیادی طور پر یہ ایک ڈیل کا پیغام ہے کہ خان صاحب آپ جو ہے وہ ہماری بات مان جائیں اور فواد چودری صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ میرے خیال سے بنیادی طور پر ایک ٹیسٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ کتنی ایک جو سختی ہے وہ برداشت کی جا سکتی ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کی اطلاعات تھی کچھ وہ بھی گردش کی کیونکہ کل فواد چودری صاحب کو گرفتار کرنے سے پہلے شام کے ٹائم عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے چیزیں سامنے آئے تھیں تو اس پر بھی کچھ جیٹیل جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے فواد چودری کے معاملے کے اوپر آتا ہوں تو چھے بجے سے پہلے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے جو ریمارکس بھی سامنے آ رہے تھے جو جج صاحب کیس کی سماک بھی کر رہے تھے تو انہوں نے آخر میں آئی جی صاحب کو بھی بلالیا اور یہاں تک دیا دیا کہ توہین عدالت کی کاروائی ہوگی اور بار بار عدالت دو مرتبہ وقفہ کیا اور دونوں مرتبہ کہا کہ فواد چودری صاحب کو عدالت میں آپ پیش کریں لیکن جو پولیس تھی وہ فواد چودری صاحب کو لاہور میں ہی لے کر ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور پھر اس کے بعد اچانک سے جو ہے یہ اسلامباد پہنچ گئے اور اسلامباد پہنچنے کے ساتھ جو جوریسٹرکشن تھی وہ زرسی بات ہے پھر ختم ہو گئی پنجاب اور وفاق کا علیدہ علیدہ معاملہ تھا لیکن جیسا ہی چھے بجے اس کیس کی جو لاہور ہائی کورٹ میں تھا اس کی دوبارہ جب سمات ہوئی تو دو ریمارکس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جج صاحب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے کہ میرے سامنے تو معاملہ ہب سے بے جا کا تھا اب تو ایف آئی آر بھی عدالت میں پیش کی جا چکی ہے اور فواد چہدری کو بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس تھے یہ جب ان کو یہاں پر اسلامباد جو ہے وہ لائیا گیا اور پھر زیادہ سے بعد جو ریسٹرکشن بھی ختم ہو گئی پھر اس کے بعد جو دوسری ایک اور چیز ریمارکس میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ فواد چہدری کے خلاف مقدمے کا اخراج چاہتے ہیں تو اسلامباد ہائی کورٹ جائیں یعنی کہ مطلب یہ ہو گیا کہ اب معاملہ اسلامباد چلا گیا ہے تو اس لیے چانک سے لاہور ہائی کورٹ سے جو درخواست تھی وہ خارج ہو چکی حالانکہ جو دوسرا وقفہ ہوا تھا اس سے پہلے جس طرح سے عدالت کے ریمارکس سامنے آ رہے تھے اور نوٹسز اور جس طرح سے بلایا جا رہا تھا تو اس سے اگر وہاں پر فواد چہدری صاحب جاتے تو یہ جو مقدمہ تھا وہ بھی خارج ہو سکتا تھا بارل اس کے اوپر کچھ قانونی ماہرین کی بھی خاص طور پر اعتزاد احسن صاحب کی یہ رائے جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ سٹیٹ نہیں ہے تو یہ جو مقدمہ درچ کیا گیا فواد چہدری صاحب کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کا بغاوت کا تو یہ ان کے کہنے کے اوپر یا ان کے اوپر تنقیر کرنے کے اوپر یہ مقدمہ بن ہی نہیں سکتا یہاں کے وزرعظم یا پریزیڈنٹ کو بھی آپ اس طرح سے کہیں گے تو تب بھی مقدمہ نہیں بن سکتا البتہ ہاں پاکستان کے حوالے سے اگر آپ اس طرح کوئی لینگویج استعمال کرتے ہیں تو اس پر بغاوت کا مقدمہ بن سکتا تو بڑا کمزور گراؤنڈ تھا لیکن جو ہے وہ پھر آپ کو معلوم کہ اچانک سے جو ہے وہ کیا ہوا وہاں سے بھی پھر معاملہ آ گیا پھر جب یہاں پر کچہری میں پیش کیا گیا ایف ایٹ میں تو یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے ایک تو جس طریقے سے جو مناظر تھے جس طرح سے فواز شوزی صاحب کو پیش کیا گیا کہ مو کے اوپر ان کے سفید کپڑا ڈالا گیا تھا اور چھپا کر انہیں ایف ایٹ کے چہری لائیا گیا اور عدالت میں پیش کیا گیا اور جس طرح کے کوئی بڑا کسی ٹیررسٹ کو آپ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور شہباز گل صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان کے موپر بھی جو کپڑا تھا وہ لپیٹ کر ان کو عدالت لائیا گیا تھا تو بارحل وہاں پر بھی بڑے تگڑے دلائل دیئے گئے لیکن دو روز کا جو جسمانی رمانڈ ہے جج صاحب کی جانب سے ایف ایٹ اسلامباد کے چہری سے منظور کیا گیا تقریبا سوال نو بجے یہ فیصلہ ہوا تھا اور دھائی گھنٹے کے قریب یہ فیصلہ محفوظ رہا پہلے کہا گیا تھا دس منٹ میں ہم سنا دیں گے لیکن دھائی گھنٹے تاکہ جو فیصلہ تھا وہ محفوظ رہا اور اس کے بعد دو روز کا جسمانی رمانڈ دے دیا گیا اور اس میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ جب فیصلہ پرنٹ ٹائپ ہونے کے بعد جب پرنٹ کے لیے دیا گیا تو پرنٹر خراب ہو گیا اور وہ جو پیش تھا وہ پرنٹر کے اندر ہی پھاس گیا پھر دوبارہ سے اس کو نکالا گیا اور ٹائپ کر کے اس کو جو دوبارہ سے پرنٹ دیا گیا تو بہرحال ایک تو فیصلہ صاحب کے حوالے سے یہ معاملہ ہو گیا ستائیس جنوری کو اب انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا ان کا جو جسمانی رمانڈ ہے وہ منظور ہونے کے بعد اب میں آتا ہوں کہ صدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں صدر پاکستان جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ میسیج لے کر گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس اور ویسے بھی ترو آؤٹ دیکھا جائے کافی ٹائم سے تو صدر مملکت جو ہے وہ ایک بریج کا رول پلے کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور طاقتور حلقوں کے درمیان اور پیغام رسانی جو ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ کر رہے ہیں تو بہرحال اس پر ایک جو ذرائع کا دعویہ بھی ہے اور جو کچھ میری پریڈکشن بھی ہے ابزرویشن بھی ہے تو صدر صاحب جو ہے وہ ایک پیغام لے کر آئے ہیں اور وہ پیغام یہ ہے کہ سخت رویہ جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ مزید اپنایا جائے گا یہ پیغام ہے اور اس پیغام کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی دو ٹوک اعلان کر دیا ہے اور عمران خان صاحب نے جو اپنی اب سے کچھ دیر قبل ہی انہوں نے ایک تقریر بھی کی اس تقریر میں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یعنی کہ عوام کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے لئے کھڑا ہوں اور اب آپ کا وقت ہے کہ آپ خود بھی اپنے اندر جان ہے میں اسی طرح سے ہی کھڑا رہوں گا اور آخری بال تک لڑتا رہوں گا تو یہ پیغام میں عمران خان صاحب نے دے دیا ہے یعنی کہ جو سختیاں کرنی ہیں جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لیں میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے جو کھلاڑی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ڈٹ کر جو مقابلہ ہے وہ کریں گے اور اس کے علاوہ جہاں تک الیکشن کمیشن کا یہ کیس کا معاملہ ہے تو الیکشن کمیشن نے خود توہینے عدالت کا نوٹس لے کر کروائی جو ہے وہ کر رہا تھا کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا تھا لیکن دوسری طرف وہ فی آر بھی کر دیتا اور پھر اس کے بعد خواد چہدی صاحب گرفتار بھی ہوتے ہیں اور دو روز کا جو جسمانی رمان ہے وہ بھی ان کا منظور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اس حوالے سے مزید یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اس وقت جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کی ناظرین اس وقت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے خان کو جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے اور اس کو لڑوایا جائے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ بے شک ٹیک آور کر لیں لیکن عمران خان صاحب کے ہاتھ میں چیزیں نہ جائیں اور جو الیکشنز ہیں وہ نہ ہوں کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب نہیں واپس آنا ہے اور پھر ان کے جو سارے کیسز ہیں یہ دوبارہ سے کھلنے ہیں جس طرح سے انہوں نے ترمیم کیا تو دوبارہ سے ترمیم ہو کر کیسز کھل سکتے ہیں لیکن اگر دوسری طرف معاملہ جاتا ہے تو اس صورت میں جو انہوں نے یہ ساری چیز کی ہے اپنے کیسز کے لیے تو یہ بچ بچا کر بھاگ جائیں گے تو یہ اس کا مطلب بھی ہے کہ عوام کی ان کو کوئی بھی فکر نہیں ہے تو ایک تو ناظرین اس وقت یہ جو کوشش ہے وہ ہو رہی ہے اور فواج چہدری کا جو گرفتاری ہوئی تھی وہ بھی ایک ٹیسٹر بھی آپ کہہ لیں کہ کتنا زیادہ جو رییکشن ہے وہ سامنے آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو صدر صاحب کے تھو جو یہ پیغام ہے اور ڈیل کا کہ آپ اپنے بیانیے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں کچھ چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں شاید جو سائفر والا معاملہ ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں تو پھر چیزیں جو ہے وہ شاید بہتر ہو سکے لیکن عمران خان صاحب نے بڑے واضح اور دوٹوک الفاظ میں یہ جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں خاص طور پر جس طریقے سے آزم سواتی کا اگر میں آپ کو کہوں ہوں یا اس کے علاوہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے صاحب بھی یہ تمام تر جو معاملہ تھا وہ ہوا لیکن پھر ان کی بعد میں زمانت ہوگی اور خیر اب ان کے اگینس جو کیسیز ہیں وہ تو چل رہے ہیں لیکن جس طریقے سے شہباز گل صاحب پہلے جو ہے وہ بولتے تھے اس طریقے سے جو ہے وہ اب سامنے نہیں آ رہے لیکن بزاری سی بات ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا بھی اور پھر جس طرح سے وہ پیشی میں بھی ایک آئے تھے امبولنس کے ذریعے جو ہے وہ ان کو لایا گیا تھا تو بہرحال فواد چودری صاحب جو ہے وہ خاصے بول بھی رہے تھے پاکستان طریقے انصاف کے سپوکس پرسن بھی ہیں آج عدالت میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ سپوکس پرسن بھی ہیں اور پارٹی پالیسی کے تحت وہ بولتے ہیں تو ان کے اوپر بالکل یہ نہیں بنتا لیکن خیر عدالت کی جانب سے یہ جو جسمانی رمان ہے وہ دیتیا گیا ہے آخر میں ناظرین ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بیرونی طور پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کے اوپر اور بیرونی پریشر بھی یہی ہے کہ جب تک کوئی سٹیبل حکومت یا آلات سٹیبل نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملایا جائے گا آپ دیکھ لیں سعودیہ کو دیکھ لیں چین کو دیکھ لیں یوئی کو دیکھ لیں جتنے بھی دوستوں والک ہیں ان کی جانب سے اس وقت کسی طرح کی بھی جو ہلپ آؤٹ ہے وہ پاکستان کو نہیں کر رہے تو معاملات جو ہیں وہ اس وقت طاقتور حلقوں کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ فرسٹریشن کا عالم ہے اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ تو دو ٹوک ہے لیکن جو مشکل وقت ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر میں خیال سے اب مزید بھی آئے گا کیونکہ کچھ کارکنان ہیں ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز جو ہیں وہ ہوئی ہیں مقدمے ہوئے ہیں پھر جس طرح سے محسن نکوی صاحب کی بطور نگران وزرعالہ تائناتی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک دم سے اکھاڑ پیچار جو تبادلے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ مزید جو بھی آگے تفصیلات ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلاغ سے مجازہ دیجئے اللہ حافظ